کیا وجہ ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں ماضی میں چلے جائیں تو یہ کنسپٹ ہی نہیں تھا کہ سیزیرین ہوگا کسی کا کوئی مطلب آپریشن کرنا پڑے گا کسی پیشنٹ کا ڈیلیوری کے لیے لیکن اب اس حد تک یعنی کہ یہ معاملہ اتنا زیادہ سامنے آ رہا ہے کہ ہر دوسری بچی جو ہے اس کا آپریشن کیا جا رہا ہے سیزیرین کیا جا رہا ہے تو کیا وجہ ہے کہ آپ کا سٹاف کیوں اتنا مطلب وہ اب کیا کہا جائے اب لوگ اس کو شاید کہیں گے جی کہ یہ اس کو کیا جا رہا ہے کرٹیسائز کیا جا رہا ہے ڈاکٹرز کی خامخواہ میں ان کی بدنامی کی جاری حالانکہ جینون بات ہے کہ لگ یہ رہا ہے کہ جیسے ڈاکٹرز اپنی کمائی کے لیے انسانی جانوں سے کھیل رہے ہیں پہلے تو اس کا سوال کا سب سے اچھا جواب تو پہلے یہ ہے کہ پہلے اویرنس کی پیسے کمی تھی سب سے پہلے تو پہلے شعور ہی نہیں ہوتا تھا دوسری بات یہ ہوتی تھی کہ لیبر جو ہے وہ بہت دیر تک وہ عورتیں جو تکلیف دلتی ہوتی ہے وہ گھر پہ بردا ابھی تو پہلے دن سے وہ ڈاکٹر کے پاس یا آئیت ورکر کے پاس چل گئی وہ ان کو بتا دیتی ہے اور دیسی بات یہ ہے کہ پہلے ہی پتا ہوتا ہے آپ جتنے لوگ اگر فیلٹر ہو کے ہسپٹل آ رہتے ہیں تو وہ ہوتے ہی پکے آپریشن کے لیے ملنہ ڈاکٹروں کو کیا ہے ڈاکٹروں کو تو مشکل ہوتی ہے کہ آپریشن کر کے دو دن بیڈ رکھنا پڑتا ہے ان کو کہ مریض رہ گی اگر نورمل ڈلیوری ہوگی تو وہ چار گھنٹوں میں وہ گھر چلی جائے گی اور نورمل ڈلیوری تو نورمل آتی بھی یہ ہے تو بات دراصل آپ کو کہنے کی یہ ہے کہ ایک تو نیٹ ورک آس ہیلٹھ فیسیلٹیز ایکسپینڈ ہو گیا پہلے کہیں جا کے ایک ہسپٹل ہوتا تھا جہاں پہ بچے پیدا تو کس بھی باری آتی تھی ابھی تو جناب بڑے زبردست ہیں آپ کے میڈیکل کالیج کے سٹوڈنٹس آپ کے ایف سی پی ایس کے سٹوڈنٹس ہاؤس آفیسرز پہلے تو داکٹر لیڈی ڈاکٹر دگھنے بڑا مشکل کام ہوندہ سے کوئی مل جائے گا اب تو آپ جائیں آپ کو دس ڈاکٹر پہلے پکڑتے ہیں جی یہ ٹرینی ڈاکٹر ہیں پھر ٹرینی کے بعد سینئر ٹرینی آئے گا پھر سینئر ٹرینی کے بعد کچھ ریجسٹر آ رہا تھے پھر چار گئے ٹیجر آتی آپ کا اسوشیئیٹ پروفیسر یا پروفیسر کی باری آتی سو میرا کہنے کا مطلب یہ کہ یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ وہ لوگ ہوں گے جو زچگی کے دوران کہیں ماں مر جاتی تھی کہیں کوئی ڈیٹا نہیں تھا کہیں کوئی ریکارڈ نہیں تھا کیونکہ اب اویرنس بھی بہت زیادہ ہے پروگرامز نے بہت کام کیا ہے میں کہتی ہوں ہر لیول پہ کمیونیٹی کے اندر ہیلتھ فسیلیٹیز کے اندر اور اس کے بعد میں یہ کہتی ہوں کہ کچھ ڈیزاسٹر جیسے ارثویک کے بعد جو آپ کے پاس انٹرنیشنل انجیوز آئیں نیشنل انجیوز آئیں یوں این آیا اس نے بہت زیادہ کپیسٹی بیلڈنگ کی اس نے نہ صرف لوگوں کی ٹیکنیکل کپیسٹی بلکہ ہیلتھ فسیلیٹیز کے بھی کپیسٹی بیلڈنگ ہوئی اور پھر پتا چلا کہ واقعی ہمیں تو بہت زیادہ ایمپرویمنٹ کی ضرورت ہے ٹرانسپرمیشنز کی ضرورت ہے تو بہت زیادہ چیزیں ہماری ایمپرویو ہوئیں تو میں تو یہ بات کہ لوگوں کو بڑا یہ مسکنسپشن ہے اور یہ آپ میڈیا کے طرح ضرور اس کو نگیٹ بھی کریں کہ یہ کوئی بھی ڈاکٹر شوق سے کسی کو میرا نہیں خیال کے کھول سکتا ہے میں خود ڈاکٹر ہوں اور بائیسیلیت ہے ڈاکٹر یہ کہہ سکتا ہوں ہمارے لیے مریض بڑا امپورٹن ہوتا ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مریض کیا کس طرح سے اس پروسس میں جا اگر ایک پیشنٹ اس ویلنگ تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ آپ اتنی دیر آپ کا یہ ٹائم ہے اور آپ اس کے لئے کریں اگر کسی وقت لیبر کے دوران کامپلیکیشن ہو جاتی ہے ابھی تو ہسپٹل کے اندر ایک دم سے دائنی ہسپٹل کے ساتھ ہی چہاں پہ آپ کا لیبر ہوں مگر ساتھ ہی آپ انٹرو ساونٹ کر کے آپ چیک کریں گے کہ حرکت ہے نہیں ہے اور اگر حرکت کسی وقت ختم ہو رہی ہوگی تو وہ فورم آپریشن کریں گے کیونکہ جو بچان آنی ہے تو اس کے لئے زیادہ زیادہ پوری کوشش کی جاتی ہے